سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہمیں ڈیوز کے لیے ہیہ سیچ بھی بیل آیا نے جب تم جیئے بنیا کے لیے ہی فنیوں کے لیے ہم نے اللہ ویڈیوز کے لیے س lumیان خلائب کریں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کرتے ہیں سٹریٹ پہ سٹریٹ سے ہم آپ کو کہیں پہ بھی لے کے جاتے ہیں کبھی ہم آپ کو سکول میں لے کے چلے جاتے ہیں کبھی کسی شاپنگ مال میں اور کبھی کسی کے گھر پہ آج انشاءاللہ ایک زبردستی فیملی کے ترمیان بیٹھ کے ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کے زبردست سے ویوز ہم آپ لوگوں تک مہنچ آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کے ساتھ بیٹھ کے بیئے کے پوپلو گروپی ٹوٹیس ٹی وائٹنو کی چائے سو ویورز انتظار کے اس بات کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں منتہا والوں کی بہت زیادہ شکر بزار ہو جنہوں نے اتنا خوبصورا ساؤر فٹ مجھے پہننے کے لیے دیا میرے پروگرام کے لیے سو انتظار کے اس بات کا چلی پروگرام سٹارٹ کریں جی ویورز اس گھر کے باہر ہم موجود ہیں جن کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ امیدیشن سو کول میں سے موصول ہوتی رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آئے شانکی چاہے کے ساتھ بیٹھ کے بیئے سو آج ہم فائنلین کی گھر پہ موجود ہیں پھر بچا کے دیکھیں کہ کون ہمارا ویٹ کر رہا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پوپلو گروپی ٹولیس ٹی وائٹنو کی چائے پہنے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اسلام علیکم میں ٹھیک تھاکو آپ کیسی ہیں بہت نیرو ساکتا ہے مہت ٹائم لگا دی ہے اچھے ویلکم کے لیے میں آئی پوکی ٹولیون چینل سٹری ٹائم پروگرام سے اور پاپولر گروپ ٹولیس ٹی وائٹنو کی چائے ہم پیٹھ کے آپ کے ساتھ پیئے کے سو بہت شکریہ کے زبردست سے ویلکم کے لیے سو بیورز فائنلی ہم لوگ سانہ کے گھر پہ موجود ہیں جن کے طرف سے ہمیں بہت زیادہ انفیتیشنز میسیجز اور کالز ریسیب ہوتے رہے اب ہم جانے کے کہ ہمارے ساتھ اور کون کون لوگ موجود ہے کیا نام ہے آپ کا؟ شازیہ عزیز شازیہ عزیز آپ کیا لگتی ہیں سانہ کی؟ سانہ کی نام سسٹر ان لاؤ اور آپ؟ حتی جی سوحانہ سوحانہ کیا کرتی ہیں؟ سیکنڈ اے پرد سیکنڈ اے پرد ہی ہے سوحانہ کیا پلاننگز ہیں فیوچر کی آپ کو؟ ابھی تک تو کس پلاننگز ہیں جی ڈاکٹر تو یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ حتی جی حتی جی حتی جی سانہ مجھے یہ بتاؤ آپ کیا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تا کہ ہم لوگ آئیں گے؟ بہت تائم لگا میں ہوتی تاش پتہ نہیں آپ لوگ آئیں گے کہ بھی نہیں آئیں گے لیکن یہ کہ آپ لوگ کی جو یہ ٹوڈے ٹی ہے بہت ملک ہے بہت اچھا ہے ہم نے اس کا ریزرڈ چیک کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بریف آزیں ملاک کر دیتے ہیں لیکن باکی بہت اچھا ہے ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے اور ملک کے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بلکل بلکل پوپلر گروپ کی ٹوڈے ٹی وائٹنر کی چائے ہو یا کافی بہت ہی منفرد ذائقہ ہوتا ہے اس کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ریگولر یوز کرتے ہیں اسے؟ جی جی بلکل ریگولر یوز کرتے ہیں بلکہ ہمارے بچی پاتھ پسند کرتے ہیں اس کو نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے اچھا جب میں انٹر ہوئی تھی تو آپ چائے پی رہی تھی ٹوڈے ٹی وائٹنر کی چائے پی رہی تھی بہت اچھا چائے مزیدار ہیں ہم لوگ سب یہی یوز کرتے ہیں سب یہی یوز کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کبھی ایسا ہوا کہ باز ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ایک زمان کو لگ جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اگر کہیں کرتے ہیں کسی اور برینڈ کی طرف یا آپ فریش ملک تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو کیا کبھی ایسا پر سوچا ہے کہ آپ کو سوچ کر کے کسی اور چیز کو ٹرائ کرنا چاہیے نہیں یہ چاہے اچھا ہے اچھا جкий چاہے بہت weerải اچھا ہے best Justin age اچھا ہے اچھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے سوچا ہو یا کبھی پہلے کبھی کریا ہو پہلے کبھی خوش PREMIKE چاہے یا کسی اور چیز چاہے تو اس میں ار اس میں میں ا مت毒 دینجان جاننگا چاہوں کیا بگ لیجر ڈیفرنس آپ سمجھتی ہے کہ یہ تھا جو اب اس میں نہیں ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ کبھی پہلے آپ لوگ کسی اور بینڈ کو یوز کرتے ہو یا فریش ملک یوز کرتے ہو تو اس میں اور اس میں اگر میں میجر ڈیفرنس مطلب جاننا چاہوں آپ سے کیا ڈیفرنس آپ سمجھتی ہے کہ ہے بس یہ کہ اس کا یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے چائے بہت اچھے گاڑی بنتی ہے اور بنے صدق پاک گودھ میں تمہارا ہے سہیک ٹیپ 2 کو اچھا ہے پتلی بہت ہوتا ہے تو یا پتل نہیں کرتے ہیں پساناں نہیں کرتے تو آپ کافی کے لئے بھی یا ہے اس کی کوفی کے لئے اچھا ہے او ہا کہ کافی کے لئے بھی یہی ایجوز رگا ہی ہے ہم سڑڈی آری کاف کر لätہ کو بیعت نیر مساوٹا ہے ہا کہ کافی کا بھی حاص DR thing چائے ہے ہماری یہ کہ فریش دوز زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں لیکن فریش دوز سے اچھا چاہے اور کافی کے لیے میں سمجھت ہوں سب سے اچھا یہ ٹوڑے ٹی وائٹنر ہے تو لوگ پرائے کریں گے تو اچھا ریزرٹ گا ہو جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی مقدار میں اگر آپ چاہے میں بھی انشاءاللہ جب آپ چاہے پھلیں گے آپ دیکھے گا کہ اس میں تھوڑی مقدار میں مکس کرتے ہیں تو بہت زبردستا کلر اور بہت زبردستا ٹیسٹ آتا ہے لیکن فریش ملک ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈالے لیکن وہ کلر اور ٹیسٹ نہیں ہوتا سی سی کہہ رہی ہی ہاں بلکل تالتے چاہتے ہیں تو بیسے ہی ملک بہت پتلا آنے لگا پتلا آنے لگا اگر آپ سے آپ کی ڈیلی روٹین جاننا چاہوں تو کس وقت اٹھتے ہیں صبح اور کیا کرتے ہیں بلکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گے بلکہ خاموش خاموش سی بیٹھے ہیں ڈیلی روٹین کیا ہے کتنے بجے اٹھتی ہے صبح بارہ بجے مدرم شباب کالیج ہوتا ہے تو نورمالی کالیج اٹھ اکلاک پہ ہوتا ہے اور پہ دو بجے آف ہوتا ہے اور آف دے پہ آف دے پہ تو جب ہی لیٹ اٹھتے ہیں تو دو بجے پہ اچھے بطاق اکثر ایسا ہوتے میں سٹوڈنٹس سے جو ہے کہ کہ جب جاکری میں پوچھتی ہوں کیا آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو کمی مدر کی مطلب ڈاٹ پڑی ہے اس بات پہ کامن سی بادہ مطلب ڈاٹ پہ ہر مطلب ڈاٹتی ہے اچھے لاسٹ کیا ٹریک ہوتی ہے آپ اٹھانے کی جیسے میری مدر کی جو لاسٹ ٹریک ہوتی ہے وہ پہلے تو آواز بڑے پیار سے تیتی ہیں اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا پھر لاسٹ میں ہوتا ہے وہ فین آف کرتی ہے ہاں وہ لاؤٹ تو پھر وہ تو پھر کسی اور ہی سنس میں ہوتے ہیں فین آف ہوتا ہے فین آف ہوتا ہے تو سوٹ جاتی ہے فوراں جی اچھے میں اگر آپ سے جاننا چاہوں بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں ماما سے بہت زبدستی جھاڑ پڑی ہے اور کس بات پہ نائے بھئی ڈاٹ ڈاٹ پڑتی ہے ہاں ڈاٹ پڑتی ہے پر مطلب سوٹ سے لیٹ ہو جاؤں گا ہوتے ہیں تو مجھے کنٹیو کولز نہیں ہے کہاں پہ ہو ابھی تک نہیں ہوں یہ نہیں ہوں مطلب کنٹیو اتنی زیادہ ہوں مطلب سوشل سرکل ہے بہت کم لیمٹیت ہے مچپن کی فرینڈس ہے بہتہ کونٹیک ہے ایک ہے چلے ارے زبردست ابھی مطلب وہ یہی پہ رہتی ہے یا دور چلے پھر میں آپ کو ایک option دیتی ہوں بکوز چلے وہ یہاں پہ رہتی ہیں لیکن خوبصورت سا میسیج آپ ان کا نام لے کے میرے پروگرام سریٹ ٹائم کے بلیٹ پارم پہ ریکارڈ کرنا چاہیں کوئی بھی ان کے لئے دعا نام لے کے اب کیا دعا ہے اور کیا ریکارڈ کرنا چاہے گی یہی کہنا چاہوں گی جہاں بھی رہو خوش رہو اور اللہ میاں تمہیں بہت ساری خوش ہیں نہیں ہے نی ایسے کوئی نہیں ہے آپ نے اپنے کے لئے بچے بس سب دور دور ہو گئے دور ہو گئے اچھا تو کوئی یاد تو آتی ہو گی کوئی اسی ایک پھرینڈز دیدی سکول ٹائم کے ہیں تو اس سے بہت یاد آتی ہوں لیکن اتنی زیادہ کلوز نہیں ہوں بس ٹائم لا تو کبھی کبھر بات کر لی ورنہ ایزی تنی ہو بچوں میں گھر میں اپنے بچے ہیں آپ کے مشلے چار بچے سب سے چھوٹے والے مشلے ایک سال کا ہے تو وہ بہت سب سے چھوٹے ہیں وہ یقین ہے نوٹی بھی ہوگی بھی سب سے چھوٹے ہی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نوٹی ہوتے تو کس طرح سے آپ مطلب مطلب کس طرح سے سارا دل اپنی روٹین مینج کرتے ہیں ماشاءاللہ بچے چار چار دیکھنا پھر گھر سنبھالنا پھر ممی کہتے ہیں ہزبینڈ بھی ایک طرح سے بچے ہی ہوتے ہیں ان کو پھر دیکھنا ہے مینج کرنا ماشاءاللہ فیملی جوائنڈ ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں کہ چچو بھی ہیں ان کی دادی بھی ہیں چچی ہیں تائیے سب بچوں کو مینج ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتے ملی سے نو ڈاوٹ جوائنڈ فیملی جو ہے وہ بہت پوزیٹی ہوتے ہیں اور آپ کے کتے بچے ہیں میرے دین بچے ہیں ایک بیٹی ہے بیٹی کی بھی شادی ہے بیٹے کی بھی شادی ہے ایک بیٹا ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھ رہی تھے آپ پولے کی کہ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا چار سال کا ہوگا آپ سرپرائز دے رہیے کہ ماشاءاللہ بچے مہرد ہیں چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ 20 عام ہے وہ پڑھائی کے لیے گئے ہے وہ باگی بیٹا ہے بیٹے کی بھی شادی ہوئی بڑی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے چائے بناتے ہیں بلکل یہاں پہ میں اپنے ویورس میں ایک بات بتاتی شروع ہوں کہ آج میں سنہ کی فیملی کے درمیان موجود ہے خوبشورا سی فیملی کے درمیان آپ لوگ بھی ہمیں کاؤز اور میسیجز کر کے انوائیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آج سنہ کی درمیان سنہ کی فیملی کے درمیان بیٹھ بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ چائے بھی موجود ہوں سنہ کے ساتھ میں کچھن میں موجود ہوں انہوں نے جو ہے زبدہ سا کعوہ بنا لیا ہے اور جس طرح سے یہ کعوہ بنا رہی تھی تو ایسا کعوہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم جتنی دور سے آئے ہیں وہ تھکن تو اس نے رفو چکر کرنی ہے ہماری اور بوسری بات یہ ہے اس کعوے میں جب آپ دالیں گے پاپولر گروپ کا ٹوڈے سٹی وائٹنر تو پہ کیا ایک تو زائکہ اور پھر زبدہ سا کلر بھی آئے گا کعوہ جو ہے ریڈی ہے اور جو ہے مجھے یہ بتائیے آپ لوگ پاپولر گروپ کا ٹوڈے سٹی وائٹنر جو ہے وہ جب گروسری لیتی ہے منتھی تب ہی لے لیتے ہیں یا مطلب وہ سٹیپ پہ سٹیپ لیتے ہیں مطلب اگر خطاب ہو جاتا تو مانگوا بھی لیتے ہیں مانہ میں کھٹڈا لیتے ہیں کھٹڈا لیتے ہیں اچھے میں ہر جن کے گھر بھی میں جاتی ہیں سب سے یہ پوچھتوں پرائز وائز آپ کیا سامجھتے ہیں یہ نورمل ہے یا ایکسپنسیل نہیں نہیں نورمل ہے پرائز نہیں بہت اچھا ہے جبی تو انسان بہت ایسیلی یسیلی یوز سکر سکتا ہے ایسیلی یوز سکر سکتا ہے بلکل اور کعوہ سکریڈی ہو چکا ہے ابھی میں جاؤ گیا بسیس جو ہے اس کو نکال لے کپ میں اور پاپولر گروپ کی ٹوڈے سٹی وائٹنر میں جانا چاہوں گی کہاں پر ہے تھاکہ پاپولر گروپ کی ٹوڈے سٹی وائٹنر ان کے پاس موجود ہے جو کہ ابھی یہ کعوہ کپس میں سرف کریں گے اس کے پاک پاپولر گروپ کی ٹوڈے سٹی وائٹنر اس میں ڈالیں گے جو زبردستہ کلر اور جو زائقہ آئے گا وہ پھر بہت ہی دل فریب اور بہت ہی منفرد سہوگا میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر کے ہوئی چلوں کہ آپ لوگوں کے ٹی وی سکرن پر جو کانٹیک نمبر آ رہے ہیں اس طرح میں سانا کہ یہ خوبصوری فیمیلی کے درمیان موجود ہے ساں لیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر ہوں گی ایک زبردستہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات پر ہوں گی چاہ ساتھ میں بیٹھ کے بیے گے اور یہ ہے کہ پاپولر گروپ کی ٹوڈے سٹی وائٹنر کی جو چاہ ہے اس ساتھ ریڈی ہو چکے کہ کعوہ ریڈی ہے اس میں پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر یہ مکس کریں گے آپ لوگوں کو تیکھئے گا بتائیے گا کہ کتنا زبدستہ کلر ہے ساتھ اس ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہی چلوں کہ آپ لوگ اگر کسی اور بینڈ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کائنٹی اس کی طرح پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر کی طرح کچھ اور سی سوچ کر کے انشاءاللہ وہ جو کچھ اور سا آپ لوگ سوچ کریں گے وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو بھی سی پہ ہی رہنگے اس کا ذائقہ ڈرائے کر کے آپ انتفہ دیکھیں سنا کے فیملی کے تنمیان آکے جتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے سنا کو اچھا لگ رہا ہے اتنا ہی آئے ووپس و آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں اس پروگرام کو آگے بھی کانٹینیو کریں گے سنا کے ساتھ بیٹھ کے پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر کی چائے پیئے گے مگر ابھی وقت ایک بریکہ کہیں جائیے گا نہیں دیکھیں رہیے سٹریٹ ٹائم موسیقی جی ویورز ویلکم بیک پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر اس وقت سنا کے ساتھ میں ان کے سٹنگ روم میں موجود ہوں زبندہ ساکاوہ انہوں نے تیار کر لیا ہے اور اب اس میں مکس کرنے والی ہے پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر سانا کے پوری فیملی ہمارے درگان موجود ہیں سانا کے برادر ان لاؤ سانا کے سسٹر ان لاؤ اور سانا خود اور ہم اس وقت پاپولر گروپ ٹوڈے سٹی وائٹنر کی چاہے پیٹ کے پیئیں گے بہت ہی زبردستی چائے انہوں نے بنائی ہے سانے یہ پتائے یہ نورملی بھی آپ کچھن کے کام مطلب کرتی ہے جی جی بالکل ایک ہاؤس وائفی ہے نہیں ہوں تو ہاؤس وائفی ہے لیکن بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ایک کام کرنے کا دل نہیں ہوتا جیسے میرا کچھن کے کام سے میں اب تک بھاگتی ہوں گر کے اور کام کر لیتی ہیں شوق سے لیکن کچھن کے کاموں میں مجھے انٹرس نہیں ہوتا نہیں کرے کیا ہوتا یوں گر کے کام شوق سے کرتی ہے گر کیک کا شوق ہے یہ تو گر کیک شرک ہے پہی ہے کچھن کے صفائی وغیرہ نہیں نہیں۔ ککک کر خانے ہوتا ہیں ہاتھ سےلی گھر میب ہوتے ہیں آپ کے دل اور اسی ہے schöne چھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ کانے پکانے کی شوق scribیر میں ہوتی ہیں تو کانی ہوتے کیا گھانے کی ہوتی ہیں ج Ishshan کا پکوی ہے آپ زیادہ بیدین کھاتے ہیں۔ یہ کٹی بھی بلا، نیکت نہیں کیسے پکانے کے سانے فکانے کی کھاتے ہیں فوڈ لور نہیں ہے اور آپ پتائیے آپ کیا کام آپ شوق سے کرتی ہیں سارے کام تکریباً کھانا پکانا بہت شوق سے کرتی ہیں کھانے پکانے کا بہت زیادہ شون ہے اور کھاتی بھی شوق سے بہت شوق سے بہت شوق سے ایسے ہونا چاہیے سیریسلی کھانا انسانہ کتی میدت سے پکائے تو کھانا بھی چاہیے جی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ سانا کے برادر ان لاو سانا کے جیٹ موجود ہے محمد عرشد صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں بیسکلی ہمارا چیوری کا کام ہے اور میں چیئرمیل بھی ہوں آل پاکستان چیوری ایسوسیشن کا فیڈیشن آف پاکستان میں بھی ٹیپی کنوینئی ہے او میں سٹینڈنگ کمیٹی گورڈر جیمز کا اور سوشل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مددہ اس میں آتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جائیں شاپنگ کے لئے اور خاص کر یہ جو کچن کے سامان بغیر ہوتے ہیں اس میں لینے میں بڑا مزہ آتا ہے اس کا میں بتاؤں آپ کو کیونکہ یہ نئے ایکسپیرینس تھا ہمارے ہیں جو ملک آتا تھا چاہی کے لئے وہ بازار سے آتا تھا لوگ نے دیکھا کہ یہ پاپولر جو ملک ہے سٹور کے اوپر رکھا ہوا ہے نئی لانچنگ ہے میں مطمئن نہیں ہوتا میں نے کہا نئی کمپنی ہے میں نے پتہ نہیں کیسا رہے کیسا نہیں رہے میں نے کہا لے لیں گھر میں لائے اب یقین کریں اس کے علاوہ چاہ کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے حالکہ میں چاہ زیادہ نہیں پیتا دو ٹائم پیتا ہوں لیکن دو ٹائم چاہی مجھے اچھے بتائیے جس طرح آپ مرشلہ آپ اتنا زیادہ جو ہے سوشل آپ جو ہے جو ہے گریکٹڈ ہے تو آپ جس طرح سے آپ چاہے کے لئے آپ یہ ٹائم پریفر کرتے ہیں کافی بھی آپ اسی کی یوز کرتے ہیں جیہاں کافی بھی بلکل اس کی پینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ٹیسٹ ملے گا ایک اچھا ذائقہ ملے گا خاندانی کافی اور خاندانی چاہے آپ جس طرح مرشل آپ جس طرح سوشلی اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے جو کچن کے گروسری شاپنگ کرنے زیادہ انٹرسٹڈ ہو تو آپ فرس ٹائم مجھے ایسے 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 کسی صحاف سے انٹریکشن ہوا جتنا زیادہ جو زیادہ گروسری شاپنگ میں لیڈیز کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے خود بھی ککنگ کا بہت شوق ہے میں باہرہ پندرہ سال باہر رہا ہوں پاکستان سے تو وہاں خود ہی ککنگ وغیرہ کرتے ہیں ان چیزوں کا بڑا مجھے شوق تھا اور یہاں بھی اکثر میں ان کو خواتین کو بٹھائیتا ہوں چائے وغیرہ بنانی چائے بنانی نہیں آتی باکہ ککنگ وغیرہ میں ایکسپرٹوں علم دویا اچھا ہے بال اچھا ہے میں تو یہ اپنے دیکھنے والوں کو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میرے فالوورز ہیں میں ان کو سب کو یہ کہوں گا کہ اکتفر ضرور استعمال کریں اور انشاءاللہ خود بار بار استعمال کریں گے بلکل بلکل خود بار بار استعمال کریں گے اس کو جسرا آپ نے بتایا آپ کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں کہ سب سے اچھا کیا کوک کرتے ہیں یہ سب سے اچھے ہر چیز ہی کر لیتے ہیں لیکن مرک چھولے ان کی خاص ڈشیں جو بہت اچھی بناتے ہیں ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں کہ مرک چھولے ہوں یا مرک پائے ہوں تو بہت اچھے بناتے ہیں اچھے بناتے ہیں یہ آپ جسرا آپ نے بتایا باہر ملک رہے تھے تو باہر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو پاکستان آتے ہیں تو بہت کم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو واپس آکے کوکنگ کے کنٹیئر نہیں رکھے شوق کو مطلب کیونکہ آبیس ٹھک جاتے ہیں سارے کام اپنے ہاتھ سے کر کر کے تو یہ سٹل اب تک یہ شوق کیسے آپ نے وہ رکھا ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری جاب نہیں ہے ہمارا اپنا بزنس ہے تو ہمیں ٹائم مل جاتے ہیں یہ چیزوں کے لئے جو جاب وغیرہ کرتے ہیں آفیس ورکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ مصرف رہتے ہیں سارا دیکھیں اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شوق سے جب جس چیز کا آپ کو شوق ہوگا تو اس میں آپ کو کرنے کرنے کے مواقع بھی ملیں گے اور آپ کے علیے آسانیاں بھی ہوں گے اور آپ کو کر کے مدھا بھی آئے گا کھانا بنانا ہے یا پھر کوئی دوسری ایکٹیویلیز ہیں اس میں لہتے بار ساری سارا کھیل شوق ہے کڑائی بہت چیز ایسی بھی ایک چیز میں نے سنی ہے اور فیکٹ نوٹ بھی کی ہے لیڈیز کے ہاتھوں سے زیادہ جنس کے ہاتھوں میں کوکنگ میں مزا ہوتا ہے جی بہو اس باتوں کی سلسلے کو تو میں آگے بڑھاتی روکی مگر یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہوئی چلوں کہ جو آپ لوگوں پہ ٹیوی سکن پہ کانٹیک نمبر آ رہے ہیں آپ لوگ اس پہ کال کر کے ایس ایم ایس کر کے ہمیں انشاءاللہ جسے آج ہم سنہ کی خوبصورت سی فیملی کے درمیان موجود ہیں نیکس ٹائم ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پاپولر گروپ رویسٹی وائٹنر کی چائے بھیئیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں سر آپ سے اگر میں چاہوں کہ آپ میں ایک میسج کنوے کریں ایسے لوگوں سے جو کہ جوائن فیملی سسٹم سے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر جوائن فیملی میں رہتے ہوئے بھی نائتفاقی ہوتی ہے تو کیا میسج ہوگا اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے اگر اپنے بیٹی کی شادی کرتے ایک بہو لے کر آدم تو اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں تو کبھی یہ ناراض گیا اور نائتفاق یہ نہیں ہوں گی ہمارے گھر میں چار بہوے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اور یہ ہماری بھاوی ہیں نہیں ہماری بہنیں ایک محول بنا ہوا ہے لوگ ہمارے خاندان کی مثال دیتے ہیں جا کے اس گھرانے میں دیکھیں کتنی یونیٹی ہے کتنا اتفاق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں اور مطلب ہمارے بڑوں کا کردار ہے کہ الحمدللہ ہم اتنے خوشحال اور اتنے پرسکون محول میں اور اتنے اچھے محول میں رہ رہ رہے ہیں کہ نہ بھاویوں کو ان لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے گھر کہ بھائی جائیں چھ مہینوں کا اپنی امی کے کیوں نہیں جا رہی ہیں مطلب ایسا محول ہے کہ ان لوگوں کو جانے کا دل نہیں کرتا اپنے گھروں کو سب سے بڑی لڑکی کی پہچان یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ مہکے کتنا زیادہ فریقوئنٹی جانتے ہیں اگر دسترال میں خوش ہوتی ہے تو اگر دسترال میں خوش ہوگی تو وہ بہت گم مہکے جانتے ہیں جو ٹوائنٹ فیملی ہوتی ہیں اس میں بڑے فوائد ہیں اکیلے رہنے میں نقصان ہیں آپ کو رہیں گے بڑوں کی سرپرستی میں رہیں گے ان کی دعاوں کے سائے میں رہیں گے تو پھلیں گے بھولیں گے اور ترقی کریں گے اکیلے رہ کے آپ کے لئے وہ دعا کرنے والے ہاتھ نہیں ہیں جن سے آپ کو فیض ملے گا اگر آپ اپنی والدہ کے لئے ہیں اپنے والد کے لئے ہیں اپنے بڑوں کے لئے کچھ کریں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی آپ ترقی کریں گے اور اگر آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کے لئے دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اپنے والا بلکل یہ ہے تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے جس طرح سے وہ گھر میں سے کوئی بیٹ پر ان کا ہونا ہی برکت ہوتی تھی ان کے وہ بڑی برکت ہوتی تھی اب وہ جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سیریسٹی گھر سے برکت چلی گئی ہے بلکل ایسی ماں باپ کے بغیر تو گھر ایسا ہے جیسے قبرستان ہمارے والی صاحب پر انتقال ہوا تو ہم ایسے لگا کہ ہمارے گھر کی چھت جوئے و غیب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے والدہ کو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں تو آج الحمدللہ بھل پھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کی نعمت دی ہوئی ہے اس کا کروہ مرتبہ شکر احسان ہے اور سب سے بڑی چیز میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اپنے مسائل خود حل کریں اپنی فیملی کو لے کر چلیں جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو اس کے عدب کے حساب سے مطلب اس کو اتنا موقع دیں جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کریں اس کے رشتے کا حق ادا کریں کہ بڑا ہے تو بڑا چھوٹا ہے تو چھوٹا چھوٹے سے بھی مشورہ کریں وہ سکتا ہے وہ آپ سے بہتر مشورہ دیں اس پہ عمل کریں جو بہتر ہو کبھی انشاءاللت اللہ آپ کے گھروں میں نہ جگڑا ہوگا نہ لائی ہوگی نہ فساد بہت خوبصورت میسیج سر آپ نے کنوے کیا انہوں نے اتنا خوبصورت سے ایک میسیج کنوے کیا اگر میں آپ سے کوئی میسیج چاہوں آپ ہمارے پیارے پیارے سے دیکھنے والوں کو کو کوئی میسیج کنوے کریں تو وہ کیا میسیج ہوگا یہ ہی کہوں گی کہ بس جوائن فیملی سسٹم بہت اچھ ہوتا ہے جوائن فیملی سسٹم میں رہیں خوش رہیں بڑوں کا عدب کریں عزت کریں پیار دیں بڑوں کو ٹائم دیں سب سے بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو ٹائم دے رہے ہیں ان سے باتے کر رہے ہیں تو ہمارے کھر کا مولا الحمدللہ ایسا ہی ہے سب بہت اچھے ہیں بھابیاں بھی بہت اچھی ہیں ہمیں بھی بہت اچھی ہیں تو بھڑا دل خوش ہوتا ہے ہم جب یہاں آتے ہیں ہمیں سسرالوں میں بھی اسی طرح رہتے ہیں اور آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ ہمیں کہنا چاہوں گی سب کو آپس ہم سب کچھ آئیے کہ آپ اسے مل جل کے رہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم سے ایک آج ایک سبک سکھیں کہ سب مل جل کے رہیں ماشاء اللہ کبھی آپ سامائیکن میں تفصیل سائیے گا کہ سمجھ نہیں آتا کہ دیوران چانی آئی یا آپس میں ننگ خواب جی تو آپس میں مل جل کے رہے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر دیں دل سے لگائیں اور بس اسی کے ساتھ زندگی چلتی ہے ہمیں زندگی چلتی ہے جی بیوارز ان کے خوبصورت سے میسیج کے جتے پیارے پیارے سن سے میں نے میسیجز ریکارڈ کر رہایا آپ لوگوں تک پہنچایا ہوں I hope so آپ لوگوں کو میسیجز پہ پسند آیا ہوں گے ساتھ ساتھ میرا پروگرام بھی پسند آیا ہوں گا سانا مجھے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ اتنی زبردستی انویٹیشنز کے لیے اتنی زبردست سے ویلکم کے لیے اتنی زبردستی پاپلو گروپ کی ٹوڈیس ٹی وائٹنر کی چائے پلانے کے لیے جس نے ہماری تھکن اتار دی مجھے آپ لوگوں کے درمیان باتشیت کر کے آپ کی فیملی کے درمیان بیٹھ کے بہت اچھا لگا میرے ویورز نے بھی اتنا زیادہ انجوائے کیا ہوگا ہمیں ہماری پروگرام سے آپ لوگ ضرور آگر کرے گا کہ پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا میں ابھی وقت میں ایک بریک کا میں آپ لوگوں سے بریک کے بعد کہیں اور سے آپ لوگوں کو جوائن کروں گی کہیں جائیے گا نہیں دیکھنے رہیے سٹریٹ ٹائم